تو بہت ساری کرکر کی خبریں لے کر حاضر ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لیکن اسے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک تھوک دو یار دو تین دن جو ہے ویڈیو نہیں آسکی کیونکہ کچھ میرا نیٹ کا ایشو تھا آپ جانتے ہیں پیٹی سیال والوں کو تو اس وجہ سے ویڈیوز نہیں آسکی لیکن اب جو ہے روٹین چینج ہوگی اور انشاءاللہ ویڈیوز نارمل آپ کو روٹین کے مطابق ملے گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیزی لینڈر پاکستان اور بنگلے دیش کے درمیان ہونے والی ٹرائی نیشن سیریز کی تو اس کا کل جو ہے پہلا میچ کھیلے جانا والا ہے پاکستان اور بنگلے دیش کی درمیان کل میچ صبح سات بجے کھیلے جانا والا ہے اور یہ ٹرائی نیشن اب سیریز کے بعد اب ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان ٹیم کا جو سکوارڈ ہے اس کو چینجنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے لیکن ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک خبر یہ ہے کہ خوشدل شاہ کی جگہ فخر زمان کو شامل کیا جائے گا یعنی کہ وہ جو اٹھارہ رکمین سکوارڈ تھا اس کو ہی برقرار رکھا جائے گا اسی میں سے دو چینجنگ کر دی جائیں گی اس کے علاوہ ایک اور بری بات جو اس کو فینس بھی تھوڑا سا کر رہے ہیں اور اب لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو کافی زیادہ خوشدل شاہ کو ٹرول کر رہے تھے پرچی 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 یہ چیزیں کر رہے تھے اور بہت ساری ویڈیوز اور تصوری نکل کے آ رہی ہیں کہ جو مطلب کے خوشدل شاہ ہیں وہ کافی سیڈ ہیں تو یہ یار ایسے نہیں کرو مطلب کہ پرفearماس ہوتی ہے بندہ کبھی جو ہے وہ فارم میں ہوتا ہے کبھی فارم میں نہیں ہوتا لیکن آپ نے پیچھے بابر کے ساتھ بھی ایسے کیا شداب کے ساتھ بھی ایسے کیا رزوان کے ساتھ بھی ایسے کیا تو مطلب وہ ہیں تو ہمارے پلیئرینہ لیکن آپ جب ٹول کرتے ہیں تو ان کی جو مطلب آپ دیکھیں خود کو آپ کو کوئی بزتی کر دے یا آپ کے ساتھ کچھ کر دے تو آپ جو ہیں وہ پھر افسیڈ ہو جاتے ہیں تو ویسی صورتحال بن جاتی ہے کرکٹرز کی بھی تو آپ سپورٹ کریں پلیز ان کو کہ ان کی فارم جو ہے اور دعا کریں کہ ان کی فارم واپس آ جائے خیر بارحال اب دیکھتے ہیں ویلڈ کپ آنے والا ہے اور نیزلینڈ کے خلاف جو یہ ٹرائنیسن سیریز ہے اس میں پاکستان کی اس ٹیم کی جو صورتحال ہے وہ بالکل ہی واضح ہو جائے گی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں رینکک کی ٹونٹی کی ایک ٹونٹی کی جو رینکک ہے اس پر رزوان جو ہے دوبارہ سے نمبر ون پلیئر بن چکے ہیں سوریہ کمار جادب جو تھے وہ کچھ دیر کیلئے جو ہے وہ تین تاریخ کو آئے تھے نمبر ون پوزیشن پر لیکن کل جو ان کی پرفارمس تھی سوٹ افریقہ کے خلاف اس کی مطلب انہوں نے آٹھ کے اندوں پر ساتھ رنز بنایا کہ ساتھ کے اندوں پر آٹھ رنز بنایا تو اس پر جا سے پھر جو ان کی پوزیشن ہے وہ ڈاؤن ہو گی اور رزوان کے جو ہیں وہ آٹھ سو پچپنٹ پوائنٹ ہے اور سوریہ کمار جادب کے جو ہیں وہ آٹھ سو پینتیس پانٹس ہیں تو مطلب کتنا فرق نہیں ہے لیکن سوریہ کمار جادب جو ہیں وہ کافی اچھی پرفارمس دے رہے ہیں اور بہت زبردست مطلب کے بہترین کرکٹر ہیں کولی کے بعد انگلیا کے جو کرکٹر ملا ہے میرے خلصے یہی بہترین کرکٹر ملا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بومرہ کی تو بومرہ جو ہیں وہ مطلب پہلے تھوڑی سی خبر نے کرکی آئی تھی گنگولی نہیں بھی کہا تھا کہ وہ شاید مطلب ورڈ کپ میں جو ان کی سیچویشن ہے وہ ابھی آؤٹ نہیں ہوئے اور ٹائم بہت ہے لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ورڈ کپ سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے ان میں سے عمران ملک اس کے علاوہ محمد سراج اور محمد شمی ان میں سے جو ہے وہ کسی ایک بالر کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی جو ہے وہ بالر کو ساتھ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں جاتی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اے بی ڈیویلیر کی تو اے بی ڈیویلیر جو ہے ان کی کوئی آنکھ میں جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے اور وہ ان کا جو ہے اب ٹریٹ میں چل رہا ہے آئی کی جو ہے وہ سرجیری ہوئی ہے تو اب جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ یا کوئی بڑے ٹاپ لیول کی کرکٹ ہے وہ اس سے بالکل ہی آؤٹ ہو چکے ہیں مطلب ان کی جو آنکھ کا مسئلہ بنایا ہے تو اس کی وجہ سے اب وہ انٹرنیشنل کرکٹ یا انٹرنیشنل کرکٹ سے تو وہ ریٹائرمنٹ دے چکے تھے اور اب بھی کچھ خبریں نکل کر رہی تھی کہ وہ آئی پیل جو دوزارتیس میں ہونے والی ہے اس میں شاید شرکت کریں ریٹائرمنٹ واپس لے کے لیکن اب اس کے بھی جو چانسز ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو چکے ہیں تو بارال اے بی ڈیویلی کے جو ہے وہ بیسٹ ویشز ہیں اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک مختلف چیز ہوئی ہے پاکستان کرکٹ میں پاکستان کے جو ہومن کرکٹر ہیں کائنات امتیاز تو ان کی ایک والدہ ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ٹی ٹونٹی آئی ایشیا کے جو چل رہا ہے ایشیا کپ اس میں جو ہے ایز ایمپائر جو ہے وہ ڈیبیو کیا ہے تو یہ کرکٹ کی ہسٹری میں ایک مختلف چیز نکل کے آئی ہے کہ ایمپائر جو ہیں وہ ان کی والدہ ہیں اور وہ خود ٹیم میں کھیل رہی ہیں تو یہ مطلب کہ پاکستان کے لیے بھی ایک کافی مطلب کے اچیومٹ بالی بات ہے تو اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں شاہین افریدی کے دو شاہین افریدی جو ہیں وہ مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں بھرپور طریقے سے بولنگ کر رہے ہیں رننگ کر رہے ہیں اور میرے خیال سے نیزیلینڈ کے جو ابھی سیریز ہونے والی ہیں وہ شاید ٹیم کو بھی جو ہے وہ جلد از جلد مطلب کہ جوائن کر لیں اس کے علاوہ فخر زمان بھی جو ہیں وہ فٹ ہو چکے ہیں اور جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اس کو خوش دل چاہ کو ریپلیس کرنے والے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں شویب ملک کی تو شویب ملک نے کہا ہے کہ اگر بابر چاہے گا تو میں پاکستان ٹیم میں کھلنے کے لیے تیار ہوں اس کے علاوہ ان کے کہنا تھا کہ پیچھے بھی جو دوزار اکیس کا ورلڈ کپ تھا تو اس وقت بھی بابر نے مجھے کال کی تھی اور میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں کھلنے کے لیے تیار ہوں اور مطلقہ میں نے پاکستان کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں اور جب بھی مجھے آپ کہیں گے میں پاکستان ٹیم کے لیے کھلنے کے لیے تیار ہوں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ آیا ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا یا نہیں شامل کیا جائے گا اس کے لیے آگے چلتے ہیں اور پاکستان جنئیر لیگ جو ہے پاکستان جنئیر لیگ جو ہے اس کا کل آغاز ہونے والا ہے اور آج اس کی جو ٹروفی ہے اس کی نونمائی کر دیئے گئے جی ہے یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ پی ایس ایل یہ ہے ایک چھوٹا پی ایس ایل ہے اس میں جو باہر سے کرکٹ ہے اسی طرح ان کے ڈرافٹ ہوئی ہیں اور چھے ٹیم میں ہیں گجروالہ راولپنڈی گوادر اور اسی طرح کے جو ہے وہ باقی ٹیم ہیں اور ان کے جو منٹورز ہیں وہ بھی مطلب کہ امران تاہیل کولن منرو ڈرن سمی اس کے علاوہ جاوید میعداد اور شریف ملک جو ہیں وہ ان کے منٹورز ہیں تو مطلب کافی زبردست لیگ ہونے والی ہے ایک جنئیر سطح کی لیگ ہونے والی ہے اس کے علاوہ پی ایس ایل وومن پی ایس ایل بھی جو ہے وہ دوہزار چوبیس سے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ شروع کرنے والا ہے تو یہ مطلب کہ آج کرکٹ کی ساری بہت ساری خبریں تھی تو مطلب کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اسی طرح آپ کو بہت ساری خبریں ہم دیتے رہیں گے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ